اعوذ باللہ امن الشتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں حکیم محمد شباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو مارے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پہ خوشحام دید تو بات کر لیتے ہیں آج دیسی پاک و ہند میں پائی جانے والی حرب جڑی بوٹی جو کہ ستاور کے نام سے مشہور اور معروف حرب ہے تو ستاور دراصل ناظرین ستاور کو سندھی میں ساتوری کہتے ہیں سندھی میں ساتوری اور گجراتی میں اسے شتاوری کہتے ہیں سن سیکرٹ میں اسے شت ملی کہتے ہیں انگریزی میں اسے جو ہے اسپار گوست کہتے ہیں تو یہ ایک بیلدار پودا ہوتا ہے دراصل اس کا تنہ اور شاخیں خاردار ہوتی ہیں کانٹے تیز اور مڑے ہوتے ہیں اس کے پتے بالوں کی تنا باریک ہوتے ہیں اس کو وید شتو ملی کہتے ہیں تو کیونکہ اس نبتات کی سیکڑوں جڑیں ہوتی ہیں جڑی ہوتی ہیں تو جڑ پر لمبائی کی لکیریں نمدار ہوتی ہیں تو یہیں جڑ اندر وطی اور بیرونی طور دوا مستعمل ہے تو موٹی اور سفید ستاور اچھی ہوتی ہے قوت اس کی چار برس تک رہتی ہے یعنی چار سال در یہ ایکسپیر نہیں ہوتی تو رنگ جڑ سفید زردی میل پھول سفید زیکہ شیر لیس دار مزاج سرد تر بدرجہ اول مقدار خوراک سات گرام سے بارہ گرام تک ہوتی ہے مقام پدیش مشرقی پاکستان کے باغات افعال و استعمال مکوی بہا مولد شیر اور مغلد منی ہوتی ہے رکت منی اور جریان کو مفید ہے دودھ بڑھاتی ہے اس کو زیادہ تر تنہا یا مناسب ادویہ کے ساتھ صفوف بنا کر کھلاتے ہیں تازہ جڑوں کا راس دودھ میں ملا کر سوزاک کے مریضوں کو استعمال کرایا جائے تو سوزاک کا مرس انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے مشہور وید نارائن تیل میں ستاور شامل کرتے ہیں تو ناظرین یہ تو تھے چند ایک سے ستاور کی فوید اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ناظرین ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے اب ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستو ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ